پاکستان ہے کہ اس لیے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا سمر ہے اور پاکستان کو تھوڑی سے بھی آنچانے لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا کاش کہ اس وقت جو سیاسی جنگ و جدل کا معاول ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان کتنے جتن سے اور کتنی محنتوں سے بنایا کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض گھر شکستہ صحیح اپنا تو ہے یہ اپنا گھر ہے ہمارا ہمارے بزرگوں نے اس کو خون دے کے دس لاکھ شہیدوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں پڑھا ہے ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے حجرت کر کے جو ہے وہ اس ملک کو قربانی دے کر کے جو ہے اس ملک کی آبیاری کی ہے پچاس ہزار خواتین کی عصمت لٹی وہ منظر کتنا درناک تھا کہ جب سکھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے کسی عورت پہ حمل آبت ہوتے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کون میں چھلانگ لگا دے اللہ اکبر اب سرحاند شریف جائے تو وہاں ساتھ ایک کون ہے اس کون پر لوگ جاتے ہیں ہزاروں کتنا دوتے ہیں اس کون کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اپنی عبرو بچانے کے لیے اس کون کے اندر سید زادیوں نے چھلانگیں لگائی تھی تو یہ پاکستان ایسے تو نہیں بنایا یہ پاکستان یوں ہی تو مارز بجود میں نہیں آ جاتا میں کہانی پڑھ رہا تھا ایک شخص کہتا کہ سکھوں کا جتھا میرے پیچھے آیا اور آگے نہر تھی اور میں نے معسوس کیا کہ نہر میں بہت سارے لوگ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں تو میں نے بھی ایک لکڑی پکڑی اور اس لکڑی کو پکڑ کے نہر میں چھلانگ لگا دی تاکہ میں بھی اس کے سہارے جو ہے وہ آگے چلا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب چھلانگ لگائی تو چاروں جانب لوگوں کا حجوم تھا اور میں نے کہا کتنے لوگ اس طرح میری طرح جان بچا رہے ہیں لیکن جب میں نے دائیں بائیں جو ہے دیکھا تو میرے علاوہ ساری لاشیں ہی تیر رہی تھی اتنے لوگوں نے خون دیا اتنے لوگوں نے خون دیا تو پاکستان اس لیے ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے تقدیر نے اس لیے تن کے نیچے نوائے تھے اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر لگو ہے خون ہے میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ جب چودہ انگست آتا تھا تو آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے پاکستان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اس نے زیادہ ہوتے تھے ان کو وہ مناظر یاد آتے تھے بلکہ مجھے فرمایا کرتے تھے ہر چودہ انگست کو شام کو ہم ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے اور وہ پاکستان بننے کے حالات ہمارے سامنے رکھتے تو ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک خاتون تشریف لائیں تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ بزرگوں نے اس کو بٹھایا استقبال کیا تو بعد میں ہم نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ یہ خاتون وہ ہے کہ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ اس کی زندگی میں نے بچائی تھی کہا کہ اس خاتون کے پیچھے سکھ جوان دھوڑے اور یہ مکان کی چھت پہ چڑ گئے اور سکھ پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اس نے گلی میں چھلانگ لگا دی تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں فرماتے ہیں میری والدہ بیمار تھی اور بوڑی تھی میں ان کو کندوں پہ اٹھا کر کے گلی سے نکل رہا تھا تو یہ راستے میں رو رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ پاجی میرا کی بنے گا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تجھے میں انشاءاللہ پاکستان لے کے جاؤ فرماتے ہیں میرے والدے گرامی کہ میں پھر ڈیڑھ دو کلومیٹر ایک جگہ پہ اپنی والدہ کو بٹھایا اور پھر دوبارہ آیا اور اس خاتون کو میں نے کندوں پہ اٹھایا اور جہاں والدہ بیٹھی تھی وہاں اس کو بٹھایا پھر والدہ کو اٹھایا اور دو کلومیٹر آگے چھوڑا پھر پیچھے اس کو لینے آیا فرمایا کرتے تھے لوگوں نے پاکستان کی طرف ایک بار سفر کیا ہے میں نے پاکستان کے لیے تین بار سفر کیا ایک بار جاتا تھا پھر آتا تھا پھر آتا تھا اور اس طرح جو ہے پاکستان اس خاتون کو میں نے پہنچایا اور وہ بہت زیادہ تشکر کے جذبات تھے اور ماضی کی یادوں کا ذکر ہو رہا تھا تو کتنے دکھوں کے ساتھ پچاس ہزار خواتین جو ہیں وہ ان قسمتیں پامال ہوئیں اور لاکھوں لوگوں نے اس پاکستان کی بنیاد کے اندر اپنا لہو ڈالا